مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ یا کچھ ہو رہے ہیں قوالیاں ہو رہی ہیں البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پہ آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے لگاؤ کی وجہ سے کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تمیز سے جانا ہے اور مرہوم کے لیے میت کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو جہاں اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر پہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو وہاں جائیں آپ میت کے لیے جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکل لیں وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر مجاور بن کے بیٹھنا یہ سب حرام ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگانہ بنانا اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے